اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہمارے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظہ امان میں رکھیں تو یہ ہے ہمارا سیٹریڈے ولوگ سیٹریڈے کو آج ہمارے سب کی چھٹی تھی ویسے تو ہمیں کبھی کبھر جانا پڑتا ہے ہمارے آپ کو جانا پڑتا ہے صبح صبح یونیورسٹی وغیرہ کیونکہ آن ہوتی ہے لیکن آج سب کی چھٹی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم کچھ اچھا سمنا دن گزارے کچھ اچھا سی چیزیں کھائیں سب سے پہلا ہم نے بریک فاسٹ کے لئے ہم لوگ بنا رہے تھے چھولے بٹو رہے تو اس کے لئے ہم لوگ ابھی کس کی تیاری کر رہے ہیں چھولو کی ہاں چھولو کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم آئل لیا ہے اور اس نے میں نے ون ٹی سپون زیرہ ڈالا تھا اور سات آٹھ کڑی پتے ڈال کے جب وہ بھون گیا سزلر ہو گیا تو میں نے ایک بڑی پیاس پیس کے باریک وہ ڈالی ہے اب ہم اس کو براؤن کریں گے پیاس کو جب براؤن ہو جائے گی پھر ہم اس میں ایک بڑا ٹی مارٹر میں نے پیس لیا تھا وہ ڈالا ہے اگر میڈیم سائز کی ہوتا اب دو بھی ڈالنے چھوٹے چھوٹے تو یہ تو ایک ہی ہے اب ہم اس کے ساتھ ہی اس میں سارے مسالے ڈال لیں گے تو ٹی مارٹر اور یہ سب اچھی طرح ایک ساتھ ہی بھون جائے گا تو مسالوں میں میں نے لیا تھا ایک ٹی سپون نمک ڈیر ٹی سپون میں نے لال مرچถی لی تھی ڈیر ٹی سپون ہی دھنیا تھا ڈیر ٹی سپون میں نے کشمیری لال مرچ لی ہے اور میں نے لیا ہے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون حلدی ونفوٹ ٹی سپون اور چکن پورڈر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون ان سب کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور بھون لیں گے مسالے کو تو تین چار منٹ لگے تھے اچھی طرح جب تیل اوپر آ گیا اچھی طرح مسالہ بھون گیا تو پھر میں نے دو کپ چھولے لیے ہیں اور یہ ڈالیں اس میں تو ہمارے چھولے جو تھے وہ فریزر تھے اور میں نے نکال لیے تھے مگر کیونکہ آج کل موسم تھوڑا سا تھنڈا سا ہو گیا ہے تو صحیح طرح سے ڈی فروز نہیں ہوئے تھے تو میں نے ایسے ہی ڈال دی چھولے کی گرمی سے خود ہی ہو جائیں گے تو دیکھیں دو تین منٹ کے بعد یہ خود ہی ہو گئے اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے کہ یہ تھارے مسالے اور چنے جو ہیں آپس میں اچھی طرح مل جائیں ایک دو منٹ کے بعد میں نے اس کو دوبارہ اچھی طرح ملایا اور میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور پھر اس کے بعد میں اس کو دمبے رکھ دوں گی دو تین ٹیبل سپون ہی ڈالا تھا میں نے پانی اس میں اور اس کو میں نے اچھی طرح سے ہلا کے اور رکھ دیا تھا پکنے کے لئے اب یہ اچھی طرح پک گئے تھے اور مسالے جو پانی جو تھا وہ خوشک ہو گیا تھا اس کا تو میں نے اس کو تھوڑا سا میش کیا تاکہ گریوی اچھی سی بن جائے اس کی چنوں کی زیادہ نہیں میش کیا کیونکہ ہم نے مسالے میں پیاز یاس ڈالی تھی ٹیمارٹا ڈالا تھا تو اس سے بھی ہمارا مسالہ اچھا ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں تین پیاز ڈالی اور اس کو میں نے پانچ چھے منٹ کے لئے دمپے رکھ دیا پیاز نہیں ہری مرچے ہری مرچے ڈال کے میں نے دمپے رکھ دیا تھا میں نے پیاز کب ڈالی اب ہم ہلوہ بنا رہے ہیں بہتا تو چھولے پٹوڑوں کے ساتھ ہلوہ ہوتا نہیں ہے لیکن میرا دل چاہ رہا تھا اس میں میٹھا کھانے کا بہت زیادہ اور ہلوہ پوری والا جو ہلوہ ہوتا ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے تو ہم نے کیا کیا تھا ہاف کپ آئل لیا تھا اور ہاف کپ ہی میں نے سوجی لی تھی اور میں نے بہت ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دیا تھا کیونکہ میں براؤن تو کرنا نہیں تھا تو پانچ چھے منٹ میں نے اس اچھی طرح بھونہ اور پھر میں نے اس میں ون فور ٹی سپون زردے کا رنگ ڈالا اور میں نے اس میں دو کپ پانی ڈالا لیکن مجھے زردے کا رنگ کچھ کم لگ رہا تھا کچھ نہیں بہت زیادہ کم لگ رہا تھا اور پھر ہم نے اس میں تھوڑا سا اور ڈالا دو چھٹکی ڈالا تھا اس میں اور اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں الائچی پورڈر ڈالا تھوڑا سا اور پھر اب ہم اور تھوڑا سا ڈالیں گے کیونکہ وہ کلر جو ہمیں چاہیے تو وہ آئی نہیں رہا تھا اور ہم نے اس میں چینی ڈالی ون کپ اور اس کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا جب چینی کا پانی خوش ہو جائے گا تو پھر ہمارا حلوہ تھوڑا تھوڑا کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن ہمیں اس میں کلر کم لگ رہا تھا تو میں نے ہاف کپ پانی میں تھوڑا سا زردے کا رہا تھا یعنی ایک دو چھٹکی اور ڈال کے میں نے اس کو رکھ دیا تھا تاکہ اچھا سا کلر آ جائے اب ہم بنا رہے ہیں بٹوروں کا آٹا تو میں نے اس میں پانچ کپ لیا تھا مہدہ تین چار اور یہ ہو گئے پانچ میں نے اپنی فیملی کے حساب سے گوندہ تھا اٹھا تو آپ اپنی فیملی کے حساب سے لے لیں میں نے پانچ کپ آٹا لیا تھا میں نے ون ٹی سپون نمک ڈالا تھا ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈالا تھا اور ون ٹی سپون بیکنگ پورڈا ڈالا تھا اب ہم اس سے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پھر ایک کپ دھئی ڈالا تھا میں نے اس میں اور ایک کپ ہی پانی اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر ہمیں جتنی بھی اور ضرورت ہوگی پانی کی اوپر سے تو پھر ہم لے لیں گے ویسا اچھا خاصا اسی میں ہو گیا تھا تھوڑا سا ہی پانی ہمارا استعمال ہوا تھا اس میں ہاف کپ سے بھی کم ہی ہوا تھا پانی دھئی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے دھئی ڈالنے سے یہ بہت فلافی بنتے ہیں اور ان میں نرم بنتے ہیں میں نے دو ٹیبل سپن میں آئل ڈالا اور پھر ہم نے اس کو آئل لگا کے سیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تھا کہ تھوڑا ساٹا سیٹ ہو جائے اچھی طرح پانی دس منٹ کی رکھا تھا ہم نے زیادہ نہیں رکھا تھا کیونکہ صوبہ کا ٹائم تھا اور ویسے ہی بچے سب دیر سے اٹھتے اور سب کو بھوک لگ رہی تھی ہمیں جللی جللی کر رہی تھی ہم نے صوبہ اٹھ کے یہ سوچا تھا کہ آج سب کی چھٹی ہے تو آج ہم یہ کرتے ہیں ہمارے کوئی پلان بغیرہ نہیں تھا اچانکہ ان لوگوں نے مجھ پر بم پھاڑا کہ ہمیں یہ بنا لیں کچھ کر لیں کچھ اچھا سا کھلا دیں تو بس اب میں پیڑے بنا رہی تھی اور پیڑے بنا منا کے میں نے رکھ دی تھی تاکہ پیڑے جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں اچھی طرح کیونکہ پیڑے بنا کے بھی ہمیں تھوڑے دیر کے لیے رکھنے پڑتے ہیں دیکھ کر کھانے کا تو بہت دل چاہتے ہیں لیکن پھر کھائی نہیں جاتی ایک کھا کر ہی پیڑ بھڑ جاتے ہیں اصل میں ہیوی ہوتی ہے کیونکہ اوائل میں فرائی ہوتی ہے اندر بھی اوائل ہو جاتا اس میں اور اوائل سے ہی بیلی جاتی ہے اس میں خوشکاٹا یوز نہیں ہوتا اس میں بلکل بھی تو آپ اس کو بیل لیں جتنی موٹی آپ کو رکھنی ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے پوری سے ہم اسے بلکل پتلا نہیں بیلتے لیکن نا مجھ سے تیل کی وجہ سے سلپ ہو رہی تھی سمالی نہیں جاری جب میں اسے اٹھاتی ہی چھوٹی ہو جاتی میں وہی بھول لی امی اس کا شیپ کچھ عجیب سے نہیں ہو گیا اس کا کوئی شیپ نہیں ہوتا پوری بٹوروں کا نا تو پھر میں نے ایسے ہی اٹھا کے فرائی کر لیا حالکہ میں تیلی کوشش کر رہی تھی کوئی اچھا سا شیپ بن جائے تو میری وہ ہو جائے لیکن نہیں بھئی پوری اس کا بٹوروں کا شیپ ہی نہیں آیا پھر میں نے ایسے ہی اٹھا کے اس کو فرائی کر لیا تو دیپ فرائی کریں گے ہم اسے اور تیز وائل ہونا چاہیے گرم اچھا خاصا تیز گرم ہو تاکہ بس یہ جاتے ہی فرائی ہو جائے اچھا سا گولڈن کرن کرر دے لیں اب اسے پہلی وائل ہماری پوری تو اتنی اچھی نہیں بھٹور بھٹورے وہ اتنا اچھے نہیں پورے لیکن جو ہماری دوسری وائلی تھی وہ تو بہت اچھی پھولی تھی پہلا ہمارا ہمارا ہمیشہ ہی خراب جاتا ہے پہلی روٹی بھی ایسی ہوتی ہے پہلا پراتھا بھی تھوڑا سا کیونکہ شاید پہلا ہمیشہ خراب ہی ہوتا ہے لیکن اچھے بن گئے تھے بہت مزی کی اور سوفٹ بن رہی نہیں یہ اصل میں سوفٹ بہت ہوتی ہے پوری کو آپ کی مرضی آپ سوفٹ رکھیں یا کرسپی رکھیں لیکن یہ ہمیشہ سوفٹ ہی بنتے ہیں پوری کرسپی اچھی لگتی ہے مزہ آتا ہے کھانے میں اب ہمارا یہ جو تھا اب سرونگ کا ٹائم ہوگی ہے کیونکہ کچھ چیزیں بند گئی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم سرف کر لیتے ہیں کیونکہ بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی تو پہل امی یہ گارنشنگ جو امی کو بہت اس کا شوق ہے دھنیا کا ہر چیز میں دھنیا دال دیں گی جس میں نہیں بھی ہوگا اس میں بھی دال دیں گی نہیں ایسے تو کوئی نہیں ہے میں کیا ہلمے میں بھی دال دوں گی دھنیا جس چیز میں ضرورت ہوتی اسی میں جاتا ہے دھنیا ہمیں گا کوئی پھرس ہے نہیں ہلوے کے بیچ میں بھی ایک دھنیا رکھتے ہیں ہم سب کھانے بیٹھ گیتے ہیں اور اتنے مزے کا دیکھیں بھوک بہت لگی تھی ہمیں بارہ ساڑھے بارہ بج گئے تھے اس وقت ہمیں دیر ہو گئی تھی اس کے بعد ہمیں لگ یہ کھا رہے تھے آئیستہ اس سے کر کے گرم گرم بھٹورو بھٹورے بھٹورے جو بھی پوری بول دیتی ہوں میں اس کے ساتھ ہم انجوائے کر رہے تھے ہلوہ بھٹور مزے کا بناتا ہاں بھٹور مزے کا بناتا کافی ہیوی ہو جاتا ہے تو پس ایک ہی مجھ سے تو پس ایک ہی کھائی گئی تھی اور میں بلتے ہیں پہلے تم لوگ بنوا لیتے ہو پھر کھاتے نہیں ہو ہاں میں نے بنانے سے پہلے سب سے پوچھتا ہے کون کون کتی کتی کھائے گا اس کے حساس سے میں بناؤں تک ہی بھی ضائع نہ ہو سب نے کہا ہم دو 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 کھائیں گے اور کسی نے ایک کھائی کسی نے ڈیڑھ کھائی میں نے کہا یہ باقی کون کھائے گا پہلے سے اندازہ تھوڑی نہ ہوتا ہے وہ ہیوی ہے تو نہیں کھائے گا ظاہر ہے جتنی انسان کو بھوک ہوتی ہے اور یہ نہیں صرف اس وقت نہیں شام تک بھوک نہیں لگی بلکل بھی یہ کھانے کے بعد تو یہ اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں ہم لوگ نے لنچ وغیرہ کچھ بھی نہیں گیا ہم لوگ نے بس شام میں پھر جو ہے وہ ہم لوگ نے سینوچز نیو ٹرائے کر رہے تھے تو بس ہم نے اس کی ویڈیو بنا لی کہ ہم پورا ہی پھر ایسے وغ دال دیں گے تو پھر اب یہ کوئی شام کے چار بجرے اس وقت جب ہم چار نہیں ہم ہی پہلے سے بنا کر رکھ رہی تھی کہ پھر شام میں بھوک لگی گی تو کھانے سے پہلے کھا لینا تو یہ اس وقت کا ٹائم ہے اب ہم کیا اس پہ کیا لینا چار ہی bijڑے تھے پھر اب چور دے گی پھر میں جو سبزیاں بڑھیں ہیں میں نے انہی کا بنا لیا تھا ہلکتا ہم اس کو ساتے کریں گے تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی تو پھر میں اس میں باقی سبزیاں بھی ڈال دوں گے جس میں ایک ہی شملہ مرچ تھی اور دو ہری مرچیں جن کو میں نے بارک کاٹ لیا تھا اور بندگو بھی بھی ہاف کپ تھی اب ہم ان کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گی یہ تھوڑا سا مکس ہو جائے پک جائے تو پھر ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے تو میں نے ہاف ٹیسپون بلیک پیپر ڈالی تھی ہاف ٹیسپون ہی نمک تھا کیونکہ سبزیاں کم تھی ہاف ٹیسپون ہی میں نے لال مرچ دالی تھی پیسیوی لال مرچ اور ہاف ٹیسپون میں نے کٹیوی مرچ سے ڈال دی اور ہاف ٹیسپون سے تھوڑا سا کم میں نے چاٹ مسالہ ڈالا تھا تاکہ زیادہ نہ ہو جائے نا اب ہم اس کو مکس کریں گے اور میں اس میں ڈالوں گی اب کیچپ ڈالوں گی دو دو ٹیبل سپون بھر کے جب یہ تھوڑی سا سوفٹ ہو جائیں گی دو ٹیبل سپون میں نے کیچپ ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون میں چلی گارلک ڈالوں گی اس میں اور ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گی بہت مزیک ہی بنی تھی یہ سینڈوچ اس کی سبزیاں دیکھ کے ایسی دلچار دا ہے کہ اس کو چامرے کے ساتھ ہی اس سے کھالو اب میں نے بھولو اس طریقے سے بنا جاتی تو تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائیں گے سبزیاں پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا یہ نی کا بنا لوں یہ ہاف کے جی آلو تھے ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اب ہم اس کو میش کر رہے ہیں آلو زیادہ نہ بہت زیادہ وہ نہیں کیجے گا گلائی گنی نہ زیادہ کیونکہ پھر وہ پانی جز کر لیتے ہیں اس میں تھوڑے آلو کھڑے کھڑے ہونا تو پھر اس کے سینڈوچ سے ہی بنتے ہیں تو میں نے اس میں میش کر کے سارا مسالہ اس میں ڈال دیا اور ہم اس کو مکس کر لیں گے تھوڑی سی سفزیوں اور تیسے آلو سے اچھے خاصا بیٹر بن گیا تھا ہمارا کہ انہوں نے بچیوں نے دوسرے دن بھی کھائے تھے یہ دیکھیں کتنا سارا بن گیا ہے کتنا سارا بیٹر بن گیا تھا اب ہم اس کو سلائس پر رکھیں گے اور اچھا خاصا آپ لگائیں اماؤنٹ میں تاکہ مزہ آئے بچوں کو کھانے میں کیونکہ اس میں کوئی انہالی چیز بھی نہیں ہے آلو ہی ہے اور آلو کچھ بھی نہیں کرتا آلو تو بچارہ آلو تو معصوم ہے سبزی ہے ہر چیز کے ساتھ سیٹ ہو جاتا ہے آلو ہر سبزی میں آلو ہر چیز میں آلو آلو مین انگریڈینٹ ہے ہماریاں تو آلو اتنے پکتے ہیں ہر دوسرے دن آلو بچوں کو ہر چیز میں آلو بریانی میں آلو کیمے میں آلو گوش میں آلو سبزیوں میں آلو لوگ بریانی آلو کے بگر کیسے کھالیتے ہیں میں تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا بریانی آلو کے بگر ادھوری لگتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے بریانی میں آلو کی اور یہ ہمیں جائے وہ ڈبل چیز سینویچ کر رہی ہاں ڈبل چیز ہمیں نے نیچے بھی چیز رکھی اوپر بھی رکھی کیونکہ ہمیں کا چیز کھانے کا دل چاہ رہا تھا ہمیں نے والا اس کا سینویچ کا میں ٹیز دوبالہ کرتی ہوں اس نے ہمیں نے ہرکا سا والا لیں گے ہم ہاف ٹیز سپون اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے اگر آپ کو سینویچ میں کرے تو آپ اس میں کر لیں اور زیادہ ہیلدھی ہو جائے گا کبھی کبھر ہم مجھے امینا سینویچ میں کر بہت یاد آتا ہے جو ٹوڑی ہیا اس کی بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے لے آئیں گے انشاءاللہ بس اسی طرح آپ اسے گولڈن کر لیں دونوں طرف سے مزے سے بن جائیں گے آپ کے زبادہ سے دیں گے اچھا سا کلر آ گیا جتنا لائٹ گولڈن ڈار گولڈن آپ کو کرنا ہو اسی حساب سے آپ اس کو پکا لیں ویسے زیادہ گولڈن صحیح نہیں لگتے وہ پھر کرسپی بہت زیادہ ہو جاتے ویسے مجھے تو بغیر ویسے اچھے لگتے ہیں فرائے کیے ہوئے بغیر ویسے فرائے کیے ہوئے وہ چکن والے سینویچز بنائے ہیں وہ زیادہ دیر تک چل بھی جاتے ہیں یہ اگر نرم ہوگا ہے ان کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے یہ آپ پھر کریں جب آپ بلکل گرم گرم کھا رہے ہوں وانہ اگر آپ دیر تک رکھنا ہے تو پھر تو بیکار ہو جاتے ہیں وہ ویسے ہوتے ہیں وہ کتی دیر کے بعد بھی کھالو آپ ریپ کر کے رکھنے ہیں وہ بلکل سوفٹ ویسے ہی رہتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی ویسے ہی رہتا ہے تو یہ ہمارے سینویچز سے سیار ہو گئے اور یہ مہنرہ پی کوئی نئی اس نے ساوس دیکھی تھی یا بتا نہیں کھائی تھی اس نے کہیں ریسٹورینٹ میں تو وہ بول تھی ہمی آپ یہ والی ساوس بنائیں اس کو بتا نہیں کھاتے ہیں انگریڈینٹس بھی بتا دل جاتے کہ اس کے اندر یہ یہ تھا ہمی آپ دالیں آپ بنائیں تو ہم نے اس میں بس دو تین ٹی بل سپون دھائی لیا تھا اس کو پھینٹ لیا تھا اسے میں نے ایک ٹی بل سپون مایونیز ڈالا تھا اور ایک ٹی بل سپون ہی بھر کے میں نے کیچپ ڈالا ہاف ٹی سپون میں نے مسترڈ پیز ڈالا تھا اور کشمیری لال میرچے ڈالیں دی تھوڑی سی ون فور ٹی سپون اور یہ بلیک پیپر اور سالٹ تھوڑا تھوڑا دو چھوٹیاں ڈال دیا تھا تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیا تھا تھوڑا سا ہی بنایا تھا کہ پتہ نہیں کیسا بنے اچھا ہی ہوا تھوڑا سا بنایا تھا کیونکہ دھائی کے وجہ سے مجھے ساوس کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا باتہ نہیں اسے کیسے پسند آیا تھا لیکن مجھے تو بلکل بھی اچھا لگ رہا تھا اچھا بنا تھا اتنا بڑا بھی نہیں بنا تھا لیکن اروج کو نہیں سمجھ میں آیا لیکن کیونکہ دھائی کے وجہ سے عجیب کھٹا کھٹا تیسٹ آیا تھا دھائی کیونکہ ہمہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہاں میبھی مجھے زیادہ لگ رہا لیکن میں نے تو بولا بھائی کیچپ بھی بیسٹ ہے آپ کی محنت ضائع ہو گیا اگر چیز اچھی نہیں بنی کیچپ کھائے میں یہ کوئی ضائع نہیں ہوتی سم نے کھا لیا تھا لیکن پھر ہر چیز پسند نہیں آتی یہ بات ہے تو بس یہ ہم یہ انجوائے کر رہے تھے اور رات میں تو پتہ نہیں ہم دلی نہیں چاہ رہا تھا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کھانے کا تو بس ابھی ہم نے جل جلی سب کر رہا اور ریکارڈنگ کر کے میں یہ اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ لوگ کو بلوگ پسند آیا ہوگا make sure to like comment share and subscribe and we will meet you guys in the next vlog اللہ حافظ اللہ حافظ